اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل علا عبد الكتاب ولم يجعل لہو ای وجہ قیماً لینظر باساً شدیداً من لدن ویبشر المومنین الذین یاملون الصالحات ان لہو مجرن حسنا وہ مشہور چار مسئلے جن میں پہلے خالقیت کا تھا فاتحہ سے شروع ہوا آخرِ معیدہ پر مکمل ہوا دوسرا ربوبیت کا تھا انعام سے شروع ہوا آخرِ اسرائیل پر مکمل ہوا تیسرا مسئلہ اللہ کی شہنشائیت علوریتِ کاملہ کا علوریتِ مطلقہ کا وہ کعف سے شروعِ وآخرِ حضاب تک صبع اور فاتر سے آخرِ قرآن تک وقوعِ قیامت ہے یہی چار مسئلے فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ خالقیت رب العالمین لغوبیت الرحمن الرحیم شہنشائیت مالک یوم الدین وقوعِ قیامت اور مقصدِ سورة سورةِ بنی اسرائیل جو موجزات اور کرامات پر مشتمل تھی نزول میں پچاس نمبر کیے موجودت ترتیبِ قرآن میں سترہ نمبر کی سورت ہے اور یہ چار سورتِ کحف مریم توہاں انبیاء یہ اس مسئلے میں ہے کہ خدا کے نبی اور ولی نغیب دان ہیں دیکھو اصحابِ کاف کو شہر کا پتہ نہیں اور اے پیغمبر آپ کو کل کا معلوم نہیں وَلَا تَقُولَنَ لِشَيْءٍ اِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَائِ اللَّهِ انشاءاللہ اور موسیٰ علیہ السلام کو ذلکرنین کا اور خضر کا پتہ نہیں اور ذلکرنین کو شرق اور غرب کا پتہ نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی روح کی حقیقت نہیں جان سکتا پیغمبر سے پانچ سوالات ہوئے تھے یوسف علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے شام کے لوگ ہیں یہ بسر کیسے پہنچے چونکہ آسمانی کتابوں میں یہ قصہ نہیں تھا اس لئے بڑی شان سے پوچھا اللہ نے محصل سورہ یوسف نازل کی دوسرا ایک روح کی کیا حقیقت ہے فرمایا اتنے نہیں ہوں کہ سمجھ سکو تیسرے یہ کہ صحاب کاف کون تھے اور ان کی تاریخی کو سرگزش کیا ہے اور چوتھا یہ کہ حضرت موسیٰ کس کے پاس گئے اور وہ کون تھے اور ذلکرنین کی کیا تاریخی سرگزشت ہے ایک سوال کے جواب میں سورت یوسفہ دوسرا جواب روح کے ساتھ بنی اسرائیل میں دیا گیا تین سوالات کے جواب پر مشتمل سورہ کاف سورہ کاف نزول میں ان سڑے ان اترے چھ اور نو اور موجودہ ترتیب میں اٹھاروی سورت ہے اس سورت میں خدا کے مقدس اور برگزیدہ کے علم غیب کی نفی ہے سورت مریم میں یہ کہ متصرف نہیں زکریہ بیٹا خود نہیں بنا سکے مریم اپنے سے مصیبت ٹال نہ سکی اللہ اس کو اور سورت توہاں میں کہاں کہ پریشانے دیکھو موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء میں بہت سارے پیغمبروں کی پریشانی ہیں ذکری کی یہ سورہ بنی اسرائیل دعوے کی طرح سمجھ لو موجودہ تو انبیاء برحق ہے کرامات الولیاء برحق ہے لیکن یہ متصرف و غیب دان نہیں اور پھر ادم علم غیب پر کعف ادم تصرف پر مریم ابتلاعات پر تواہا جمی انبیاء و مرسلین میں سے مشہورین کا تذکرہ اشد بلان میں گریفتاروں سورہ انبیاء ربوت بلکل واضح ہے ادو اللہ عاویدو الرحمن کاف کے اصحاب اللہ کو پکارنے والے تھے اللہ نے ان کی کرامات زائد کی سورت اختتام تھی الحمدللہ اللہ لذی لم يتخذ ولدہ اس سورت کا آغاز ہے الحمدللہ اللہ لذی انزل علی عبد الكتاب حمد و صنع اللہ کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب بندہ سبحان اللہ لذی اصرا بے عبدی قرآن کا کام نبی کی عبدیت بتانا ہے وَلَمْ يَجَعَ اللَّهُ عِوَجَا اور نہیں چھوڑا اس قرآن میں کوئی کجی قیمن لینظر باسا شدید ملدنہو بلکل درست کتاب قیمن تاکہ درادے سخت عذاب سے اللہ کی طرف سے اور خوشخبری دے مسلمانوں کو الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّوَالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا کِسِينَ فِيهِ عَبَدًا بیشہ اس میں رائیں گے وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور درادے ان لوگوں کو قرآن درائے جو کہتے ہیں اللہ کی اولادیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلَمْ ان کو کچھ سمجھ نہیں وَلَا لِعَابَائِهِمْ نَا ان کے بڑوں کو قَبُرَتْ کَلِمَتًا تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَائِهِمْ بڑی باتیں جو نکلتی ہیں ان کے موہوں سے اِيَقُولُونَ إِلَّا قَذِبًا نہیں کہتے ہیں مگر نرح جھوٹ توحید کے مقابلے میں جھوٹ ہے سنت کے مقابلے میں بدت ہے جس کی حقیقت دروح پر ہے فَلَعَلَّقَ بَاقِهُ النَّفْسَتَا بس کئی آپ قربان نہ کرے اپنے آپ کو اَلَا سَارِهِمْ ان کے پیچھے اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِعَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَا اگر ایمان نہیں لاتے اس قرآن پر افسوس کر کے فَلَعَلَّقَ بَاقِهُ النَّفْسَتَا اَصَفَا تَتَأَصَفُ اَصَفَا مَفُولُ لَهُئِ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِعَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَا اشد التاقید فِي التبلیغ اشد التاقید فِي التبلیغ کا اثر ہے جان دینا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَ الْأَرْدِي زِيْنَةَ اللَّهَ ہم بنا دے ہم نے بنایا زمین کو جو کچھ زمین پر ہے بناو سنگار زمین کا یہ باغات یہ مکانات یہ آباد شہر یہ تَرْفَرْ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُوْمَا سَنُوا بَلَا کیا زمان ہے ان کو کہ کون ان میں بہترین عمل کرے گا وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَعَلَيَّا سَعِيدًا جُرُضَا اور ہم بنانے والے جو کچھ زمین پر ہے چٹیل میدان کچھ بھی نہیں ہوگا آٹھ آٹھ آیتوں میں تَمید ہوگئی مبوس ہونا تیرہ سال وہاں مصیبتیں جھیلنا اور تن و تنہا بما ببکر کے سفر ہجرت کرنا غار سور میں رہنا وہاں سے اکیلے مدیب نہ پہنچنا مدینہ منورہ میں تمام آوالی اور اہل کتاب کے مقابلے میں مرکز اسلام قائم کرنا مشرقین اور مسلح لوگوں سے برسرِ پیکار ہونے میں ہمیشہ فتیاب ہونا یہ زیادہ عجیب ہے اصحابِ کعف سے بھی اصحابِ کعف کعف کہتے غار ہو یہ کچھ لوگ تھے جو ظالم بادشاہ سے بچتے ہوئے عقیدے کے تحفظ کے لیے ایک غار میں جا کے پناہ گزی ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تین سو نو سال تک سلایا دقیانوس کا دور گزر گیا بے دروس کا زمانہ آئے جو توحید کا للعیت کا و رشد و ہدایت کا زمانہ تھا یہ کتے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے آپ کے عضرت عیسیٰ کے درمیان جو پانچ سو اکتر سال ہے شاید اس درمیانی عرصے میں یہ تین سو نو سال ہے اور یہ چگر کہاں ہے دنیا میں بہت سارے غار بتائے گئے اٹری کے اندر روم میں ایک غار ہے اس وقت وہ صحابِ کعف کہلاتا ہے یہ محلے کے بعض لوگ وہاں گئے ہیں مجھے بتایا ہے لیکن امام الاسر حضرت عقدس مورانا محمد انور شاہ سے فرماتے ہیں کہ یہ ایشیا کوچک میں کوئی پہاڑ ہے ایشیا کوچک میں کوئی پہاڑ ہے اور اس میں غار ہے اہم مہم تاریخ سے اس کی تائید ہوتی ہے یہ چند نوجوان تھے جو عقید توحید پر قائم تھے دقیانوس بادشاہ تھا جو لوگوں کو رضالت اور شرق پر آمادہ کرتا تھا آوان سلطنت نے شکایت کی کہ چند نوجوان نہیں مانتے بادشاہ نے سامنے بلایا انہوں نے بادشاہ کے روبرو نعرے توحید کا مستانہ نعرہ بلند کیا بادشاہ کو کچھ ان کی جوانی پر کچھ آمادہ سلطنت کے ابنا ہونے پر رحم آیا اور ان کو محلت دی سوچ و فکر کی یہ واپس جا کے غار میں بیٹھ گئے اللہ نے ان پر نین مسلط کی تین سو نو سال بعد اٹھے فریداری کے لیے شہر بیجا وہ پکڑا گیا یہ چاہتے تھے پتہ نہ چلے اور پتہ چل گیا تو بزرگانی دین کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے متصابع کو خود مختار نہیں یہ سمجھتے تھے وہی زمانہ ہے اور یہ تین سو نو سال گزرے تھے تو شہر کے حالات سے بے خبر تھے تو جو شہر کا حال نہ جانے وہ پورے جہان کا غیب کیا جانے اور قرآن میں نزول سے پہلے پیغمبر آپ بھی نہیں جانتے تھے آپ بھی غیب دانتے قحف و رقیم امام بخاری کا خیال یہ ہے کہ یہ اصحاب رقیم ہے اور اصحاب القحف وہ تین آدمی ہے جو بارش سے بچتے ہوئے ایک غار میں بیٹھ گئے تھے اور ان پر چٹان اتر گیا تھا ہر ایک نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے دعا کر کے اور وہ چٹان سرک گیا ان کو اصحاب رقیم اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے نام کے تختی بنا کر دقیانوس نے ایک خزانے میں رکی ہے غار پر لٹکائی جمہور کہتے ہیں کہ اصحاب القحف یہی ہے بوجہ غار کے اور اصحاب رقیم ہے بوجہ ان کے نام قطبے پر لکھنے کے امہ سبتہ کیا آپ گمان کرتے ہیں انہا صحاب القحف و الرقیم کانو من آیاتنا جبا کہ غار اور تختی والے ہماری آیتوں میں کچھ عجوب تھے از اول فتیتو الالکحفی جس وقت پناہ لی چندوں جوانوں نے غار میں فقالو ربنا آتنا من لزن کا رحمہ اے پر وردگار دے ہم کو اپنے پاس سے مہربانی وحیئ لنا من عمرنا رشدہ اور تیار فرمائے ہمارے لئے ہمارے کاموں میں رشد و عدیت ڈال کر فضربنا لازانیم فلکافی سنین آددہ ہم نے لگا دئیے ان کے کانوں پر غار میں چند سال کی مہور تین سو نو سال شمسید بار سے تین سوتے اور ہر سو میں تین کمری بڑھتے تو کمری تین سو نو ہو گئے ثُمَّ بَاسْنَا هُمْ لِنَا لَمَا پھر ہم نے جگائے ان کو کہ یہ چکتا کہ ہم جان لے یعنی دکھا دیں اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَخْصَانِ مَا لَبِسُوا مَدَا کہ کون سا گروہ دو میں سے زیادہ یاد رکھتا ہے جو ٹھیرے ہیں بیتباری کنسی سالوں کی یہ چار آیتوں کے اندر خلاصہ بیان کیا اب قصے کی تفصیل نَحْنُ نَقُصُوا عَلَيْكَنَ بَاہُمْ بِالْحَقْ ہم بتاتے آپ کو ان کا واقعہ سیترا اِنَّهُمْ شِتِيَتُنْ یہ چند و جوانتے آمَنُوا بِرَبِّهِمْ جو ایمان رکھتے تھے رب پر فَزِدْنَاهُمْ حُدَا اور ہم نے ان کی دیت اور بڑھائی وَرَبَتْنَا الَا قُلُوبِهِمْ اور ہم نے مرحم رکھے ان کے دلوں پر اِذْقَامُ جَبْ کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَدْ اَمَارَ رَبْ آسمان وزمین گرَبِ لَنَّتُ وَمِنْ دُونِهِ اِلَانَ ہرگز نہیں بڑھائیں گے اُس کے علاوہ کوئی معبود لَقَدْ قُلَّا اِذَنْ شَتَتَا یقیناً کہہ دیں گے اُس وقت ہم سب غلط بات اللہ کیسے میں کسی کو حاجت روا مشکل مشاہ سمجنے نہائیت غلط بات هَا أُولَائِ قَوْمُنَا اتَّخَذُو مِنْ دُونِهِ آلِحَان کہ ہمارے لوگ جو بناتے ہیں اُس کے علاوہ اور ہاتھ اتربا لَوْلَا يَا تُوْنَا لَيْمْ بِسُلْطَانِمْ بَيِّمْ کیوں نہیں لاتے ہیں اس پر دلیل واضح فَمَنْ عَذِلَمُوا کون بڑا ظالمِ مِمْمَنْ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذِبَا اُس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ فَيْزِعَ تَظَلْتُمُوْهُمْ جبکہ تم ان سے جدا ہو گئے وہ آپس میں کہا وَمَا يَا بُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اور جن کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا فَأَبُوا إِلَى الْقَعْفِ جاؤں پنانے لغار میں يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِي دے دے گا تم کو رب رحمت سے يُحَيِّ لَكُمْ مِنْ عَمْرِكُمْ مِرْفَقَةِ عطا کر دے گا تم کو تمہارے کاموں میں آسانی ڈال کر مِرْفَقْ آسانی یہ چلے گئے غار میں بیٹھ گئے اور لیٹ گئے اور ان پر نیند آگئی ابردست نیند آئی اب سوئے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں وَتَرَسْ شَمْسَ آپ دیکھیں گے سورت کو اِذَا تَلَعَدْ جَبْ تُلُو ہوتا ہے تَزَاورُ وَنْكَا فِهِمْ حَٹْ کے تُلُو ہوتا ہے ان کے غار سے ذاتِ الْأَمِينِ الدَّائِ طَرَو وَاِذَا غَرَبَدْ جِبْ سُورِتْ ڈُوٹتَا ہے تَقْرِزُ وَمْ ذَاتَ الشِّمَال تو بچ کے نکلتا ہے ان سے بائیں طرم وَهُمْ فِي فَجْوَةِمْ مِنْهُ یہ شمالا جنوبا غار میں اور یہ کھلے میزان میں اندر سے غار پنا ذَلِقَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یہ قدرت کی نشانی آئے مَنْ يَحْدِ اللَّهُ جس کو اللہ ادایت دے فَوَالْمُحْتَتْ وَهِ ادایتِ آفْتَائِ وَمَنْ يُدْلِلْ جس کو بیرا کرے فَلَنْ فَجِدَ لَهُ وَلِيَمْ مُرْشَدًا پس ہرگز نہیں پاؤگے اس کے لئے دوست ادایت دینے والا غار میں کس طرح لیتے ہیں وَتَّحْ سَبْهُمْ اَحْقَاظًا آپ گمان کریں گے ان کو کہ یہ جھاگ رہے ہیں آنکھیں کھلی تھی وَهُمْ رُقُودُ بِالْقُلْ سَوَئَوَاءِ حرارتِ کی جوان وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَنُقَلْتِی دیتے ہیں ان کو دائیں طرف وَذَاتَ الشِّمَالِ بَائیں طرف جیسے خواب میں آدمی کروڑ لے جائے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُن ذِرَائِہِ بِالْوَسِیِرٍ اور ان کا کتہ پھیلائے ہوا ہے دونوں ہاتھ چوکٹ پر چوکٹ پر کتہ بھی آکے بیٹھ گیا وہ بھی سو گیا سنگی اصحابِ کافِ روزِ چند پہنے کانگریفت مرزم شد اصحابِ کاف کے کتے نے چند دن نیکوں کا ساتھ دیا وہ بھی خرامت والا ہو گیا روح المعنی میں لکھا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم قلبِ علی ہے قلبِ حسینِ قلبِ باطرِ قلبِ جعفر ہے اور پھر شیعہ پڑھتے ہیں نجا قلب و کافِن فَقِفَ لَائِن جُو قلبُ عَلِی اللہ معلوسی نے کہا ہے کہ حضرتِ 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 حسین مان لینا کہ یہ ان کے کتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہ نہیں مانیں گے لِحَنَّا أُمَّا قُور کیونکہ یہ باولیں پاگل ہو چکے ہیں اور یہ قائدہ ہے کہ پاگل گت تو کتے کو مالک قتل کرے گا فقعہ نے لکھا ہے مالک کو پہلے بتے چلتا ہے لہذا مالک پر فرض ہے کہ اس کو قتل کرے لہذا علی و حسن و حسین حق تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے خدا یا قرآن کے خلاف یہ بولتے تھے حسان میں انہوں نے اضافہ کیا نماز انہوں نے کٹی اوقات انہوں نے برباد کیے صحابہ کو اور بی بی آئیشہ صدیقہ کو اور سورہ نور کو یہ بدزنی کرتے تھے رب کریم اور کافروں سے پہلے ان کو جہنم رسید کرے کہتے ہیں کہ کتے کا نام جو تھا وہ قتمیر تھا قتمیر اور جس شہر کے یہ رہنے والے تھے اس کا نام منبچ تھا مغرب میں ایک شہر ہے منبچ ابن جریر نے یہ مفہمات میں نکل دیا ہے لَوِسْتَ لَا تَعْلَيْهِمْ اگر آپ جان کے دیکھیں لَوَلْ لَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا مُڑ جائیں گے ان سے بھاگتے ہوئے کیسا روب ہے وَلَمُلِتَ مِنْهُمْ رَوْبَا بھر جائیں گے ان کے روب سے ماویہ نے اپنے زمانے میں وہاں پہنچے تھے کچھ لوگ کو اندر بیج رہتے حضرت ابن عباس نے منع کیا یہ آیت پڑھ گا ماویہ نے پھر بھی بیجا ایک ایسا جھوم کا آیا کہ ان کو دور پٹھ دیا تو ابن عباس نے آیت پڑھی لَوِسْتَ لَا تَعْلَيْهِمْ لَوَلْ لَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِتَ مِنْهُمْ رَوْبَا وَقَذَالِكَ بَاسْنَا هُمْ لِيَتَسَالُوْ بَيْنَوْ اور یوں اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ پوچھے ایک دوسرے سے قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ کہنے لگا ان میں ایک کتنا ٹھے رہے ہو قَالُوْ لَبِسْنَا يَوْمَنَا وَبَعْدَ يَوْمَ اِقَادٍ قَالُوْ رَبُّكُمْ آَلَوْ بِمَا لَبِسْتُمْ خدا جانتے ہیں جتنا ٹھے رہے ہو فَبَاسُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِكِكُمْ حَازِهِ الَلْمَدِينَةِ بیج دو ایک کو روپیہ دے کر شہر بھوک لگی تھی بہت زیادہ اور دینار درہم نکالا ایک کو کہا بھئی شہر جاؤ بھئی اچھا سا کھانا دیکھ کے آؤ خرید کے لاؤ سائلین و گدہگر نہیں دے مانگنے والے شہر اس لیے بنے ہیں ان میں ہوتلیں کہ غیرتی لوگ وہاں جا کے کھانا کھائے بلاوجہ نہیں جب ضرورت ہو گر نہ ہو سفر ہو یہ نہیں کہ کسی کی گردن پہ جا کے بیٹھ جاؤ وہ چاہے یا نہ چاہے بہتوہ مہمان ہے تو چاہے یا نہ چاہے میں تیرہ مہمان بہت نامناسب بات ہے جب تک گہرہ تعلق اور طلب نہ ہو کسی کے ہاں ٹھیرنے کی ضرورت نہیں میں پشاور شہر تک میں کہیں نہیں ٹھیرتا ہوتل میں ٹھیرتا حالانکہ چھتیس میل پر جانگی رہا ہے اسلام آباد میں ہوتل میں ٹھیرتا لاور میں ہوتل میں ٹھیرتا ادرباد جانا ہوا تو یہاں بھی انڈس میں ٹھیرنا پڑا دو تین سال کولمبو گئے وہاں ایک مخلص دوست کے ہاں قیام تھا طبیعت پر بوجھ تھا گزشتہ سال عزیز منصور نے ایک بہترین ہوتل میں بک کر آیا ہے مکہ و مدینہ میں کبھی آداش میں کسی کے ہاں نہیں جائے اللہ کے فضل سے اخصان سے اور قرآن کے موجزے اور برکت سے سب سے قریب علی شان ہوتل میں اللہ تعالی رحم نصیب فرماتے ہیں بازار جب چلے جائے پس دیکھ لے کون سا کھانا بہتر کھانا ہو بہتر کھانا کس کو کہتے ہیں بوٹیوں کو کورمے کو نہیں نہیں بہترین کھانا ہو جو حلال ہو تو یہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بکروں کے خسیلے آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلی کی جگہ جھیدہ لے آئے جن کی علامات اچھی ہو نمازی اور نیک دل لگتے ہو اس سے خرید ہو فَلِيَاتِكُمْ بِرِسْتِمْ مِنَو فَسْلِيَا اے ایک خُرَاق تمہارے لئے اس میں وَلْيَتَلَتَّفْ نَرْمِی سے بات کرے فَلَا يَشْئِرَنَّ بِكُمْ اَحَدَا آگاہ نہ ہو جائے تمہارے بارے میں کوئی کیونکہ ہم تو دکھیانوں سے باغ آئے ہیں اِنَّهُمْ اِيَذْهَرُوا عَلَيْكُمْ اگر شہر والوں کو پتہ چلے تمہارا یرجموکم سنسار کر دیں گے اور یعیدوکم فی ملتہم یا اپنے غلط ملت میں واپس لٹائیں گے وَلَنْ تُفْلِهُ اِذَنَا بَدَا نہ ہمیں فائدہ ہے نہ عقید کو فائدہ ہے مت بتاؤ ہرگز کامیاب نہیں ہوگی لوگ کو پتہ چلے کے پا وَقَذَلِكَ آَفَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُ یوں ہم نے اتلاع کر دی ان کے بارے میں تاکہ لوگ جان لیں اَنَّ وَعَدَا اللَّهِ حَقُّنْ کے اللَّهِ کا وَعَدَا پَقْقَا ہے وَعَنَّ سَعْتَا لَا رَيْبَ فِيَا قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں اصل میں شہر میں اختلاف تھا بعض بعد الموت پر بادشاہ پریشان تھا یہ واقعہ سبب بن گیا ان کی تائید کا اَذِيَتَنَا زَهُونَ بَيْنَهُمْ عَمْرَهُمْ جب اختلاف کرنے لگے معاملے میں آپ از میں فَقَالُ بُنُو عَلَيْهِمْ بُنِيَانَا کہنے لگے بناو ان کے اوپر کوئی عمارت شہر میں وہ آدمی نے سکہ نکالا دکاندار نے کہا یہ کیا لہ ہے دکیانوس کے زمانے کا فیصلہ ہے اَذِيَتَنَا زَهُونَ بَيْنَهُمْ تمہارے پاس میں ہزارہ یا ٹکڑو شہر مچ گیا بادشاہ تک اتلاف ہوں گے اور ان نے کہا یہ جو باغے ہوئے ہیں ان میں سب ان کے ساتھ آئے ساتھیوں سے لیک سلیک کی بات چیت ہوئی اور ان نے کہا بس ہم گئے خوش ہے تم لوگ جاؤ صحیح قول یہ ہے کہ یہ واپس انتقال کر گئے تو لوگوں نے کہا ہم ان کی یاد میں کوئی عمارت بناتے ہیں رَبَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ اللہ ان کو خوب جانتے ہیں قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى عَمْرِهِمْ کہنے لگے وہ لوگ جو غالب آئے معاملے میں لَنَتَّخِذَنَّا لَيْمْ مَسْجِدَا کہ ہم ضرور بنائیں گے ان کی یاد میں قریب میں ایک مسجد مسجد تو قبر پر نہیں بنتی وہ تو پہاڑ تھا وہ تو بنی نہیں سکتی پہاڑ کے باہر دور فاصلے پر ایک مسجد بنائی اور اس کا نام رکھا مسجد و اصحابِ کعف اور یہ سنت طریقہ ہے کہ قبر پر زیارت سے پہلے آدمی مسجد میں جا کے دو رکعت پڑھ لیں دعائیں مانگیں اور سنت طریقے سے عدب سے بغیر شرک اور مدد کے زیارت کریں شیخ نے بھی لکھائے جوائر میں کہ یہی اہلِ حق نے جنہوں نے ان کی یاد میں مسجد یا مدرسہ بڑھایا سَيَقُولُونَا انکریب کہیں گے سَلَاسَتُنْ رَابِهُمْ قَلْبُهُمْ تین تھے چوتھا ان کا گھتا ہے وَيَقُولُونَا خَمْسَتُنْ سَاتِسُمْ قَلْبُهُمْ پانچ تھے چٹھا ان کا گھتا ہے رَجْمَنْ بِلْغِبْ بِغَيْرْ دے کے تیر مار رہے وَيَقُولُونَ سَبْعَاتُنْ وَسَامِنَا اُمْ قَلْبُهُمْ اور کہتے ہیں ساتھ تھے وہ آٹھوہ کتہ تھا یہ بات صحیح معلوم ہو رہی قُلْ رَبِّ عَالَمُ بِعِدَّدِهِمْ آپ فرمائیں میرے رب جانتے ہیں ان کی صحیح گنجی کو مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيل نہیں جانتے ہیں مگر ٹھوڑے تین تھے اور چوتھا کتہ یہ ایک کو لوگیا پانچ تھے چٹھا کتہ تھے دو ہو گئے نا یہ دونوں غلطی پر ہے اور ان کے مقابلے میں ساتھ تھے وہ آٹھوہ کتہ تھے یہ قلیل ہے اس لئے ان کو رجمہ بالغیر سے بھی بچائی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اَنَمِنِ الْقَلِيلِ وَاقُولُوا سَبْعَتُنْ وَسَامِنُهُمْ قَلْبُوا فَلَا تُمْعَرِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَانْ زَاهِرَا نَا لَڑے اس بارے میں لوگوں سے مگر سرسری باس کرے وَلَا تَسْتَفْتِوِهِمْ مِنُوْ مَحَدَا پوچھے بھی نہیں ان میں سے کسی ایک سے کیوں ان کو معلومات نہیں جس کو معلومات نہ ہو اس سے مسئلہ پوچھنا بنا ہے کیونکہ وہ غلط جواب دے تو آپ بھی بنادار ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوالات ہوئے آپ نے کہا میں بتا دیتا ہو یہ نہیں فرمائے کہ انشاءاللہ اس پر گرانی پیش آئی ہے اتنی گرانی کہ آپ کو کہا آپ جان نہ دیں اس میں فَلْعَلَّكَ بَاخِهُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ سَرِهِ اِلَّا بِيُؤْمِنُوا بِعَادَ الْعَدِيسِ اَسْقَ یہ سیئے کہا وہی نہیں آرہی کہ رکھ گئے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنْ مت کہیے کسی چیز کو انی فائل الزالکہ غطہ کہ میں کروں گا یہ کل اللہ ہی انشاءاللہ مگر انشاءاللہ ضرور کہے وَسْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ رَبْ کا نام لو جیسے یاد آئے جب بھول گئے فَقُلْ عَسَائِيَ حَدِيَنْ يَرَبِّينِ اَقْرَبَ مِنَا هَذَارَ شَدَا اور کہ میں امید ہے کہ ہدایت دے مجھ کو رب اس سے بھی زیادہ نزدی وَلَا بِسُو فِي كَانْفِهِ سَلَا سَمِعَةٍ سِنِينَ اور ٹھیرے تِ غار میں تین سو سال ممکن ہے اس واقعے کے بعد دو سالوں ٹھیرے تین سو نو اس کی تفسیر میں پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ اندستان میں کوئی جنرہ شیزان وہاں پر ایک آدمی تھے ایک سو چپن سال یا باون سال اس کی عمر تھی کہاں بھی باون ویس شادی کا ولیوہ کھلایا تھی بڑی عمر اور بابا کی شادی ہو رہی بابا کی جان بڑی یہ عواشی میں لکھا ہے قل اللہ آلہ بما لبسو آپ فرمائیں اللہ جانتے ہیں جتنا ٹھیرے تھے لہو غیب السماوات والرد وہ غیب آسمان زمین کے جانتے ہیں اب سر بھی ہوا اس میں اب سر بھی ہوا اس میں کیا خوب دیکھنے والے اور سننے والے مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي نئی ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست وَلَا يُشْرِقُ فِي حُکْمِهِ اَحَادًا اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو تفسیر البحر المحیط میں ابو حیان غرناطی نے فِي حُکْمِهِ کے لیچے لکھا ہے اے علم غیب ہی اللہ اپنے علم غیب میں کسی نبی ولی زندے مردے کو شریک نہیں کرتا وَتْلُمَاوْهِ اَلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّ پڑیئے جو وحی آرہی آپ کو رب کے کتاب کی لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں مَلَنْتَ جِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ہرگز نہیں پاؤگے اس کے سوا کوئی جائے پنا وَسْبِرْ نَفْسَكَا مَا الَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ تھیرائے اپنے آنکھ کو ان لوگ کے ساتھ جو بکارتے ہیں رب کو صبح و شام يُریدون و جہا یہ چاہتے ہیں رضاِ الٰہی وَلَا تَعْدُوا اِنَا کَانُهُمْ اُٹھائے نہیں اپنی آنکھ کے ان سے مسلسل ان کے ساتھ خوش رائے اشارہ ہے کہ غریب مسکین ہو لیکن معاہد ہو اگر آپ نے ان سے نگاہ ہٹائی تو یہ ایسا ہوگا جیسے آپ دنیا چاہتے ہیں وَلَا تَعْدُوا تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُنیا آپ دنیا کے رونک چاہتے ہیں وَلَا تَتْوِي مَنَ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اَن ذِكْرِنَا پرواہ نہ کرے ان کا جک غافل کیا اس کے دل کو ہم نے اپنے یاد سے وَالتَّبَا حَوَاؤُوا خوائشات کے بیچے پڑھا وَقَانَ عَمْرُو فُرُوتَو اور اس کا معاملہ حد سے بڑھائیں وَقُلِلْحَقُمِ الرَّبِّكُمْ آپ فرماؤ حق تمہارے رب کے آنسے وَمَنْ شَعْفَلْيُمِنْ جو چاہی مان لائے حق واضے ہیں وَمَنْ شَعْفَلْيَقْفُر جو چاہی گھمر کرے ہیں اِنَّا آتَدْنَا لِلزَّالِمِينَ نَعْرَا ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لئے آپ اہات ابہم سرات قوا گھیر لیں گے ان کو اس کے پردے سر تک پردہ کسی کو زیادہ آپ میں دینا ہونا تو آدمی چاروں طرح اس کو بند کر لیتا ہے پھیلے نہیں وَهِنْ يَسْتَغِيثُو اور اگر یہ پانی مانگے پینے کا يُغَاسُ بِمَائِنْ کَلْ مُحْلِ پلائے جائے گا ایسا پانی جیسے تل چٹ تل چٹ بردن دو کے جو بجتا ہے زخم دو کے جو بجتا ہے يَشْوِ الْوُجُوهُ جُنْسَا دے گا چہروں کو بے سش شراب ناکارہ ملونی ہے وَسَعْتْ مُرْتَفَقَ اور ناکارہ فائدہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِلُسْوَا لِهَاتْ بِشَكْوُ لُوْبُ جُو ایمان لَا عمل کیا نیک اِنَّا لَا نُدِّيوَ جَرَ مَنْ اَخْسَنَ آمَلَا ہم زائے نہیں ہونے دیں گے اجر افسر للموالوکا مَنْ اَخْسَنَ آمَلَا مَغَرْ عَمَلْ چَاہِيے اُلَائِكَ لَهُمْ جَنَّةُ وَعَدْنِ اِن لوگ کے لیے جنتِ امیشگی کی تَدْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنَار بھائے گے ان کے نیچے نہرے يُحَلَّوْ نَفِيَا بِنَ سَاوِرَا پینایا جائیں گے ان کو کنگن من زہبن سونے کے وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا خُدْرَا اور پینایں گے کپڑے ہارے مفتدین بڑا کشرت ہے ان کی پگڑیاں ہاری ثابت ہو گئے شایاب ایسا پگڑی بعد میں پہلے سونے کے کنگن پیڑو پگڑی کے بعد اب ریشم پیڑو شراب کیوں تو پی سکتے ہو یہ دلیل حرمت کی ہے یہ دلیل جس طرح دنیا میں کوئی مرد زیورات نہیں پیان سکتا ریشمین استعمال نہیں کر سکتا شراب نہیں پی سکتا اس طرح اس سے تو ان کی حرمت معلوم ہوتی یہ رم ہونا ہی نہیں چاہیے اونٹ اونٹ تیری کونسی کلسی دی من سندسن باریک ریشم گا وائی استبرک یا موٹے ریشم بعض لوگ کہتے درلوم دیوبن اور مزرلوم میں ہری پگڑیاں دی جاتی تھی تو اس وقت مفتدین کا شعار نہیں تا اب دیوبن بھی ہے اور پاکستان بر دیوبن دی مدرس سے کوئی ایک ہرہ تقسیم کر لے آرگر نہیں کرے متقین فی آلالہ رائک ٹیک لگائے ہوئے اندوس میں چپرکٹو پہ نعمت ثواب کیا خوب بدلہ ہے وحسنت مرتفقہ اور بہترین فائدے ہیں وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَرْ وَجُلَئِنِ بیان کرے ان کے لئے مثال تو آدمی ہوگی جَالْنَا لِاہَدِيْمَا جَنَّتَيْنِ دیئے تھے ایک کو دو باغات مِنْ آنَا بِنْ اَنْغُورِكَ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنْ اَخْلِنِ اور اس کا باد لگائے تھا کجور کا وَجَالْنَا بَيْنَا هُمَا ذَرَا اور اگائے تھے ان کے درمیان میں کھیتیاں بڑے باغ کے بیچ میں کیاریاں ہوتی ہیں اس میں ساگ خودینہ دنیا اٹماتر بینگن ترے ہنڈی یہ سب چیزیں اکتی ہیں وَجَالْنَا بَيْنَا وَمَا ذَرَا قِلْتَلْ جَنَّتَيْنِ آتَتْ اُقُلَحَ یہ دونوں باغات دے رہے تھے اپنے پھل وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْ حُشَئِ اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَحَرَا اور ام نے چلائے تھے ان کے بیچ بیچ میں نہ رہے وَقَالَ لَهُ سَمَرْ اور اس باغ والے کے اور بھی پھلتے اور زمینوں میں بھی پڑے انہا جگے تھے فَقَالَ لِسْوَاحِ بِهِ کہنے لگا اپنے ساتھی سے وَهُوَ يُحَابِرُهُ اس سے باتیں کرتا تھا حَابَرَ يُحَابِرُ مُحَابَرَا کَنورسیشن گفتگو خبرِ اترے اَنَا اَقْصَرُ مِنْكَ مَالًا مِنْ زیادا ہوں تُجھ سے مال میں وَأَعَزُّ نَفَرَا اور مضبوط ہوں نفری میں یہ باتیں کہتے ہوئے وَتَخَلَ جَنَّتَهُ داخل ہوا اپنے باغ میں وہ ہوا ظالم اللہ لنفسی بڑا ظالم تھا اپنے بارے قَالَ مَا عَظُنُّوا عَنْ تَبِيدَ حَاذِهِ عَبَدَا میں سوٹ بھی نہیں سکتا کہ حلاق ہوں گے یہ باغات کبھی بھی میرے باغ میں سکتا ہے دنگوئی مُلا خبر دنیا بروانہ شہزمان کلے بھئی وَتَرَقُقَ قَائِوَا وَمَا ظُنُّوا عَسْتَهُ قَائِوَا اور میں سمجھتا ہوں قیامت نہیں آئے گی وَلَئِرُّدِتُّوا عَلَى رَبِّ اور اگر میں جو لٹائے بھی کیا مولیوں کے کہنے کے مطابق لَاجِدَنَّ خَيْرَ بِّنْا مُنْقَلَوَا تو پاؤں گا اس سے بھی بہتر پلٹکا قال لَوْسُواہِبُ کہا اس کو تبلیغی ساتھی ہے وہ وَيُحَاوِرُهُ وہ اس سے باتے کرتا دباتوں کی بڑے مائروں نے مجھے تبلیغی کوئی 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 مل جائے یہاں پلر کے پاس کھڑا رہے گا ادھر سے مجھے آج بھی بیٹھنا پڑتا ہے کہ بورٹ ٹائم ہو گیا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں خدا کے لئے اس کا گنجی چھوڑ دو بس یہ ایک مرض ہے ان میں کوئی مل جائے ان کو پھر ان کے پاس لے جائے گا لگا رہے گا لگا رہے گا خبر اخلاصی کی نہیں بالکل اکفرت باللذی خلقت من تراب آئینکار کرنے لگے اس اللہ کا جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے سمم من نچفتن پر بھوندے سے سم نسوا کا رجلہ پھر بنا دیا تیرے جیسے شادولہ وشادولہ انکار کرنے لگا بعض کا لیکن نہو اللہ ربی لیکن اللہ میرا ربی ولہو شرک بربی یا حدا میں رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کروں ولولا ازدخلت جنت تا کیوں جب داخلوں نے ہوئے جنت باق کو قلت ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ انترانی انا قل من کمالا وولدا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں کم ہوں تجھ سے مال و اولاد میں فاصا ربی ایوتینی خیرم من جنت کا امید ہے کہ دے مجھ کو رب بہتر تیرے باق سے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا بَاوَا وَسْكَ بَاقْبَلْ فَحَسْبَحَ يُقَلِّبُ قَفْئِ صبح اٹھا مَنْ رَا تَحْتِلِيَا عَلَا مَا أَن فَقَفِي وَيْكِتْنَا قَرْجَةِ وَيَا خَابِلَتُنَا لَا اُرُوشِيَا بَاقْ گِرِی پڑی تھی تختیوں کے بل چھتوں کے بل وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُشْرِقْ بِرَبِّيَ حَذَا اے کاش کہ میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرات وَلَمْ تَقُلَّهُ فِيَاتُوا يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ نہ تھی اس کے پاس جماعت کے بچا لیتی اللہ سے وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا وَرْنَا اپنی مدد خود کر سکا وَنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ وَحِمْ پَرِسْتِعَرِ ذَائِرُ وَأَنَّا بَرْحَقَّ وَخِیرٌ صَوَابًا وَخِیرٌ اُخُبَا وَوَ بہتر ہے بدلے دینے میں اور بہتر ہے انجام میں کہتے ہیں کہ کسی میں نعمت کو دیکھا در ہو یا بیٹوں کو مدرسہ ہو یا مسجد ہو جوانی ہو یا حسن ہو صلاحیت ہو یا مال ہو حال ہو یا اولاد ہو آپ فوراں کہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ نظر سے بچ جائے گا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کو ایک تختی پر لکھاتا اور اپنے گھر پر لگایا تھا فرمایا میں اپنے گھر کو جنت کا باق سمجھتا ہوں چاہتا ہوں دیر تک سلامت رہے الفاظ یہی ہوں گے ایک ہی خط میں ہوں گے وَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا بیان فرمائن کے لیے مثال دنیا کے زندگی کی کَمَائِنْ عَنْزَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِهِ جیسے پانی ہاں مطارتے آسمان سے فَخْتَ لَتَبِهِي نَبَاتُ الْأَرْدِ پس مل جاتی ہے اس سے زمین کے نباتات فَاسْ بَحَاشِيمًا پس ہو جاتا ہے پھر پیلا تضروحر چور چور تحشیم چور حاشم ہر شخص کو چورا کرتا ہے تضروحر ریا اور اس کو اڑاتی ہے ہواے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلِّ شَيْمْ مُقْتَدِرَا اور اللہ ہر جیس پر قادر ہے جس طرح ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے بعد فصلے ہوتی ہے لیکن ایک دن وہ پیلا چورا ہو کر ہوا میں اڑنے لگتی ہے یہی حال دنیا کی زندگی ہے خوشی ہوتا ہے المال والبنونہ زیرت الحیات الدنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی ہے وَالْبَاقِيَاتُ وَصْوَالِحَاتُ وَخَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَا باقی رہنے والی نہیں کیا بہتر ہے تیرے رب کے ہاں ثواباً ثواب میں وَخَيْرٌ عَمَلَا اور بہترین ہے امید میں وَيَوْمَنُوا سَيِّرُ الْجِبَالَةُ تم ہمارے پاس آئے ہو کما خلقناكم اول مرہ جیسے پیدا کیا تھا پہلی بار بَلْزَانْتُمْ عَلَّمْ نَجَعَلْ لَكُمْ مَوْئِدَا بلکہ تمہیں گمان تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے تمہارے اٹھنے کا وعدہ قیامت برحق کی آگئی وَمُطِعَ الْكِتَابِ اور لکھ دیا جائیں گے نامِ عَمَال فَتَرَنْ مُجْرِمِينَ آپ دیکھیں گے جرائم پیشاؤں کو مشفقینہ درتے ہوئے مِمَّا فِيهِ جو ان کے نامِ عَمَال میں ہیں اسے دیکھ کر خود گبرا جائیں گے وَيَقُولُوا نَا کہیں گے یا وَيْلَةَ نَا اَفْسَوْس مَالِ حَذَ الْكِتَابِ کیا ہوا اس تحریر کو لَا يُغَادْرُ صَغِیرَةٌ وَلَا قَبِیرَةٌ چھوڑا ہی نہیں کوئی چھوڑا کُنہ نہ بڑھا إِلَّا اَخْصَاحَامَ اگر گِن کے رکائے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَذِرَا پائیں گے جو انہوں نے عمل کیا موجود وَلَا يَذْ لِمُ رَبُّ قَاحَدَا ظلم نہیں کرے گا تیرے رب کسی کے ساتھ وَيَدْقُلْنَا لِلْبَلَائِ تَكِسْ جُدُو لِي آدم یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتو سے سجدہ کرو حضرت آدم کا فَسَجَدُوا سجدہ کیا إِلَّا اِبْلِيس مگر اس بھی جتھی نے نہیں کیا کَانَ مِنَ الْجِنِّ یہ تھا ہی جنات میں سے فَفَسَقَانَ عَمْرِ رَبِّهِ نَافَرْمَانُ هُوَ رَبْ کے کہنے کا اَفَتَتَّقِدُونَهُ اَيَا تُمْ بَنَاتَهُ اسْكُو وَزُرِّيَتَهُ اس کے بچوں کو اولیاء دوست من دونی میرے زواء وَهُمْ لَكُمَا دُونَ یہ تمہارے دشمنیں بِعْسَلِ الظَّالِمِينَ بَدَلَ نَا کَارَا ہے ظَالْمُكَا یہ بدل کہنئے دوست میں نے گوانی بنائے تھے ان کو آسمان و زمین اور خود یہ پیدا کرتے ہوئے وَمَا كُنْتُ مُتْتَخِذَ الْمُدِّلِّينَ عَدُوْدَا اور میں نہیں ہوں بنانے والا ناکارہ لوگوں کو دست و بازو اشارہ ہے کہ ناکارہ بد مذہب کو جان تک ہو سکے اپنا آوان اور اپنے خیرفانہ بنائے وَيَوْمَ يَقُولُ جِسْ دِن اللَّهَ قَيَدَا نَادُو شُرَقَائِ اللَّذِي نَزَانْتُمْ پُکارو وہ جو میرے ساتھ شریک کیے تھے تمہیں گمنتا فَدْعَوْهُمْ یہ پُکار لیں گے فَلَبْ يَسْتَدِي بُولَهُمْ وہ جواب نہیں دے سکیں گے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقَا اور ہم کر دیں گے ان کے درمیان رکاوٹ محبِق رکاوٹ وَرَعَلْ مُجْرِمُونَ النَّارَ اور دیکھ لیں گے جرائم بیشہ لوگ آگ کو فَزُنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِحُوا سمجھ لیں گے کہ یہ گرنے والے اس میں وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَا مَصْرِفَا اور نہیں پائیں گے اس سے بچنے کی جگہ وَلَقَدْ صُرَّفْنَا فِي آدھا القرآنِ لِلْنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ اور ہم نے ترہ ترہ بیان کیا اس قرآن میں لوگوں کے لئے مثالیں وَقَانَ الْإِنسَانُوا أَكْثَرَ شَئِنْ جَدَلَا اور اے انسان اکثر جیدوں میں نہ حق لڑنے والا وَمَا مَنَا النَّاسَا نئی مَنَا کیا لوگوں کو اَيُّوْ مِنُوا کی مَان لَائِ اِزْجَاہُمُ الْوَدَا ادایت آنے کے بعد وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّا وَمَا فِي مَانگے رَبْ سے اِلَّا أَن تَعْتِيَا هُمْ سُنَّتُ الْاوَّلِينَ مگر یہ کہ آجائے ان کے پاس عادت حقلوں کی اَوْيَاتِيَهُمُ الْعَزَابُ قُبُلَا یا آجائے ان پر عذاب سامنے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ ہم نئی پیچتے ہیں پیغمبروں کو مگر حشبری اور درانے والے وَيُجَادِلُ الْلَّذِينَ قَفَرُوا بِالْبَاطِلِي لَڑتے ہیں کافر ناحق لِيُدْحِدُوا بِهِ الحق کہ دبادے اس طرح حق کو وَتَّخَضُوا آیَاتِي اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو وَمَا اُنزِرُوا وَجُوَنْ قُدْرَایا گیا حُوزُوا حَسِمَذَاد وَمَنْ عَدْلَمُ مِمْ مِنْزُقِ كِرَبِ آیَاتِ رَبِّ کون بڑا ظالم ہے اس سے جن کو نصیتیں کی گئے رب کی آیات کی فَآَرَضَانَهَا مُوْ مُوْرَا وَنَسِيَهْمَا قَدَّمَتْ يَدَا بھول بیٹا جو آگے بیجا اس کے آتوں نے اِنَّا جَالْنَا لَا قُلُوبِهِمَ اَكِنِّ اِنَّا تَنَيَفْقَهُو ہم نے ڈالے ان کے دلوں پر پردے اس کے سمجھنے سے وَفِيَا ظَانِهِمْ وَخْرَا ان کے کانوں میں کاؤک ہے وَإِنْتَدُوْهُمِ لِلْهُدَا اور اگر آپ پکارے ان کو ہدایت کی طرف فَلَيَّحْتَدُوِذَنَا بَدَا ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی وَرَبُقَ الْغَفُورُ زُرْرَحْمَا اور رب تمہارے معاف کرنے والے رحمت والے ہیں لَوْ يُوَاخِذُهُمْ مِمَا اگر پکڑتا ان کو ان کے کرتود پر لَعَجْلَ لَهُمُ الْعَزَابُ تو بہت جلدی بھی عذاب دے سکتا تھا بَلْ لَهُمْ مَوْئِدُنَ لیکن ان سے وعدہ ہے لَيَّجِدُوْ مِنْ دُونِهِ مَوْئِرَا نہیں پائیں گے اس کے بغیر سرکنے کی جگہ وَتِلْكَ الْقُرَا اَحْلَقْنَاهُمْ یہ تمام ملک ہم نے حلاق کی لَمَّا ظَنَمُ جَبْحَد سے بڑھ گئے وَجَعَلْنَا لِمَحْلِكِهِمْ مَوْئِدَا اور ہم نے مقرر کیا ان کی حلاقت کا ایک عہد و پیمان اس سے جب آگے بڑھے تو عذابی الٰہی آیا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تقریر کی خدا کے قلیم تھے صاحب الشرع اور توریت تھے فساحت بلاغت کی انتہا تھی ایک آدمی نے کہا اے موسیٰ حَلْ تَعْلَمُ عَعْلَمَ مِنْكَ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے اسباب کے درجے میں ہر نبی ہر زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے حضرت نے اس کے متعدد جواب دیا کہ اللہ لیکن حق تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ علم تو اللہ کا ہے عَلَعْلْمُ لِلْرْمَحْمَانِ جَلَّنِ جَلَّبِ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب اللہ کو پسند نہیں آیا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوئی کہ میرے ایک بندہ ہیں مجموع البحرین میں وہ کچھ چیزیں جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ پکڑا آگئی ہے اور سردنش شروع ہو گئی فرمایا کیفت سبیلو الہ لطی کیا طریقہ ہوگا پھر لے آفت تخز ہوتاں فی مک تلکہ سمت تخز طریقاں اینما فقط تلہوت ہوناکا مچھلی لے لو ٹفن میں ڈالو جہاں مٹلی گم ہو گئی وہی پر بھرا بندہ ملے کتہ مشکل پتہ ہے ہاں کتہ مشکل پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے سفر میں اپنا خادم خاص یوشہ ابن نون کو لے لیا چلتے 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 ایک جگہ آئی حضرت کو بہت تکاوٹ محسوس ہوئی تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے لیٹے اس دوران وہ ٹفن ہل گیا کھل گیا مچھلی نکل گئی پانی میں اور جہاں جاتی تھی سرونگ بناتی تھی مری ہوئی مچھلی زندہ ہونا پکی ہوئی مچھلی خودنا پانی میں اور پانی کا پھر نہ ملنا ہے عجب ترہ جب عجب ترہ جب جب علوم بڑھ جاتے ہیں نسیان تاری ہو جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے فرمایا اللہ اللہ کھڑو ساہی چلی کرو دیر ہو رہی ہے آگے چل کر گا تکاوٹ ہے ناشتہ دے دو ہو حضرت وہ جو ہم آرام کرنے لگے تھے وہاں پر وہ مشریہ نکل گئی حضرت نے کہا وہی جگہ تو دونڈ نہیں کی تھی آپ چلے واپس قدم دیکھتے ہوئی قدم دیکھتے دیکھتے آئے تو ایک آدمی لیٹا ہوئے چادر اور کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا سلام علیکم کہا کہا این السلام فی آز الار کہاں سے ہاں سلام کرنے آئے تو سخور سعور لوگ ہوتے ہیں کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں موسیٰ بنی موسیٰوں کا بنی اسرائیل کا پیغمبر ہاں تو رہے کافی نہیں ہے شریعت کافی نہیں ہے کچھ اور بھی سیکھنے ہو اچھا ہے کہ کچھ چیزیں تیرے پاس ہے جو میں نہیں جانتا کچھ میرے پاس ہے جو تم نہیں جانتا بڑی مشکل سے داخلہ دیا سفر شروع ہو گیا پابندی لگائی مجھ سے باتیں نہ کرنا میں خود بتاؤں گا جب مناسب سمجھوں گا آگے چلنے لگے ایک کشتی میں بیٹے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ کشتی بان میں پہچانا اچھے لوگیں کہا تمہارا کرایا معاف ہے طالب علموں کے وہ اٹھنڈی کھانٹ معافی کا پہلے زمانے میں ہوتا تھا بھئے یعنی بس ہو وغیرہ میں کرایا معاف ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام اور خضر بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں خضر اٹھا خضر کا نام ہے بلیہ بن ملکہ بلیہ بن ملکہ علت تحقیق پیغمبر ہے بغیر قوم کے تقویمی پیغمبر جیسے کہا گیا ہے روح المانی میں ہے وَلْجَمُورُ وَلَا أَنَّوْ نَبِي فتاوِ حدیثیہ میں ہے وَلْجَمُورُ وَلَا أَنَّوْ اَيْ چار آجمی موت کے قائل ہیں ان میں بیزاوی بھی ہے اور روح بخاری بھی ہے وَلَا أَنَّوْ اَيْمُورِ وَلَا أَنَّوْ نَبِي فتاوح یاد کرنے کہیں جب فرمیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے خادم جوان ہونا چاہیے جو باگا دوڑی کرے باباؤں کا توڑنا اچھا نہیں لگتا ایک طبعہ میں نے جمعہ نواز کیا گلشن کے سارے چوکی دار لڑنے آئے تو کیا تقریر کی سبب میں کہ تو گوڑائے جاؤ میں نے کہا ایک جمعہ ٹھیروں میں دوسری تقریر کرلوں لاب رہوں میں مسلسل رہوں گا حتی اب لوگا مجمال بہن رہی کیا تک کہ پہنچ جاؤں تو دریاؤں کے سنگم بر چانگیرے کے پاس بھی کابل ہو دریائے سنگھ ملتے پنچ آب میں تو پنچ آب پانچ دریاؤں ملتے اور کراچی میں آنکھیں سمندر بنتا ہے دنیا میں ایسے چوالیس جگہ ہیں جہاں تو دریاؤں ملتے یہ جو ہمارے علم ہیں سبیت تبیس کو جو بتا ہے او امدیا حقبان یا میرہو مسلسل سفر پر فلمہ بلگا جس وقت آگے بڑے مجمعہ پین ایما دو دریاؤں کے سنگم بر نسی آہو تاوما بھول گئے اپنی مچھلی کو فتخل سبیلہو فی البحر سربا اختیار کیا مچھلی نہیں راستہ دریاؤں میں سروں فلمہ جاوزا جبا کے بڑے فالل فتاو کہاں اپنے خادم سے آتنا غداءنا لے آئیے ہمارا ناشتہ ناشتہ چلنے کے بعد تھکنے کے بعد ضرورت کے بعد کرو اور ناشتہ بقدر بادام ہم تھوڑا سا ایک کپ چائے ایک آج ڈسکوٹی آئے رات کی پچھلی روٹی تو پڑا باد لقد لقینا من سفرنا ہاں زال نصبا یقینا پایا ہم نے اس سفر میں تکاوٹ مفسرین کے تے منزل مقصود سے آگے بڑے تو تھکے فَعَلَىٰ رَعَيْتَ اِذَا وَيْنَا الِسْسَخْرَ فَرْمَائِنَ زَلَدْ دِكُوْ جہاں ہم ٹھے رہے تھے چٹان کے بس کتنا بہعدب ہے یو شاید میں جب ہم ٹھے رہے تھے ہمارے زمانے کا تاجے وہ تکا تھے پوچھی آپ سو نہیں رہی تھے آپ سو رہے تھے استاذ اپا گتو بَتَّهْزِید بَتَّمیز کہاں ہی جی استاذ سو رہے تھے وہ خور پورے جہان میں فیل آجی کھانا کھا رہے تھے تو اتنا نہیں کہہ سکتے مصروع ہے تو اس کا سیکریٹری ہے کیا بَتَّهْزِید بَتَّمیز سارے جہان کو پتجرہ موانا سے سو رہے تھے موانا سے وہ کھانا کھانا ایک ناتراشید اگلو ہے اور ایسے کمبختے کہ اثر قبول نہیں کرتے جتے لکھو تھی ہوتی آنکلو تھی یہ خادم ہے دیکھو خادم وہ شکل آئینے میں دیکھو لڑا یہ خادم ہے کہاں ہم تھیرے وہ کھاناں تھیرے وہ سجاد رہا حضرت سو رہے تھے لیکن اپنی طرف نصفت کرتا قَالَا رَائِتَ خَادِم نے کہا حضرت جی اِذْ اَوَيْنَا اِلَا سَخْرَةُ وہ ہم تھیرے نہیں تھے چٹان کے پاس یہ لکھتے ہیں پھٹان کے پاس فَإِنِّي نَسِيطُ الْحُودُ اوہ وہاں تو مچھلی کا کس سبیش ہے میں بولایا عزرت وَمَا اِنسَانِيوَ إِلَّا شَيْطَانُ وَانَذْكُرَةُ نہیں بولایا مجھ سے مگر شیطان نے اس کی حال یہ نہ کہتے نا موسیٰ علیہ السلام کے تپیڑے مشہور ہیں وَاتَّخَدَسَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا اور اختیار کیا مچھلی نے راستہ سمندر میں عجیب طرف کہتے مچھلی نے سرف کیا یوں شیب ننون نے حجب کیا جلالین قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَا بَلَي حضرت نے فرمائی یہیں تو ہم دون رہے ہیں بیٹے کہاں لے آئے مجھے فَرْتَدَّا لَا فَارِمَا قَسَسَوَا پلٹ گئے نشانِ قدم دیتے ہوئے خادم کی تین قسمیں ایک کو کہنا نہیں پڑھتا وہ جانگیرِ کام جن تھا دوسرے کو کہے تو کرے ورنہ آرام سے رہے وہ ہم دون رہے ہیں اور تیس روئے کہ کہے تو بھی نہ کرے وہ جانگیرِ کا ملک سراج ہے ماں پہلے پہ بوتل گرنہ کا نام جانتا ہے اگر یہ بوتلس کی نظریوں پہ نہیں ہوا رہے مل مگر کوئی دلس کب اینس کی پریدہ ہے خادم کی تین قسم ہے خادم کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ مجھے کچھ ملے اسے دعائیں مل رہی ہیں اور ان دعاوں سے اس کو خزانے ملیں گے ہر نعمت اس کو ملے گی لیکن ذرا جم کے رہے ہیں اور لالچ بلکل نہ کرے پایا دونوں نے بندہ میرے بندوں میں سے نہیں سے کتنے لوگوں کے خضر نہیں سے آتائنا ہوں رحمت من انگنا کہ دے چکے تھے ان کو رحمت اپنے پاس سے وعلمنا ہوں مل لدنہ علما اور سکایتا ہوں کو ہم نے اپنے ہاں سے علم علم لدنہ دیا تھا قال له موسیٰ حضرت جی نے کہا حل اتہ بے ہوگا میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں شاگرد کا پہلا کام شیخ کا اتبا اتہ بے ہوگا اتہ بے ہوگا کتنے بڑے آدمی ہیں لیکن سیکھنے آئے ہیں تو کہتے ہیں اتہ بے ہوگا کہ پڑا یا نہیں پڑا ہے خالی فیشن کرنا ہے چھٹیاں گزارتے ہیں بیل و ڈنگر دو ٹانگی بیل تجھ سے کون کچھ مان رہا ہے تو خدا دب کر اور علم سے برک جا ورنہ محقق شدین دانشمن چار پائے برو کے تابل جا فرمایا اور سہی حضرت موسیٰ نے حل اتہ بے ہوگا میں بتا دوں تم کو یعنی میں اتبا کروں آپ کا علام تو علم انہیں کہ آپ مجھے سکھائیں گے ممہ علم ترشدہ جو آپ کے پاس علم ہے رشد و عدایت قال اِنَّ کَلَنْتَسْتُكِيَ مَئِيَ سَبْرَا حضرت خضر نے کہا آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے شان و شوقت دیکھی کہ زبردست آدمی ہے پورا پیغمبر ہے صاحبت تو رہے تو شرع ہے یہ کہاں ٹھینے کا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَعْنَمْ تُحِدْبِي وَخُمْرَا اور کیسے سبر کرو دونجیدوں پر کہ اس تک پہنچ ہی نہیں آپ کی اطلاع اور آپ اپنی شریعت کے خلاف نہیں مانیں گے تو اطلاع سریں گے جب نہ ہونا حضرت نے فرمایا انتقریب پاؤز مجھے اللہ نے چاہا سبر کرنے والا وَلَا أَعْصِي لَكَ عَمْرَا اور میں خلاف نہیں کروں گا آپ لکھے کہیں حضرت نے فرمایا اگر میرے اتباعی کرنا ہے فَلَا تَسْأَلْنِ حَنْشَئِ ایک اور مشکل علم کی بنیاد سوال پر ہے آپ پوچھو گے نہیں حتی اُحْدِ سَلَقَ بِنُوْ ذِكْرَا یہاں تک میں بتا دو آپ کو اس کا تذکرہ فَنْبَلَقَا دونوں روائے نہ ہوئے یو شیع ابن علم نے دیکھا کہ موسا کو داخرہ نہیں بن رہا ہے عام پتر پکل رو داخرہ یا وہ تو موسا علیہ السلام میری اتضاب ہوا ساتھ اکار دا یا یہ کہ مقصد ذکر ہوتا ہے وہ تو تابع تھا حتی اِذارہ کے باقش سفیلتے دونوں بیٹھ گئے کشتی میں خرقا تو اس کو توڑ دیا خضر دے قَالَا خَرَقْتَا لِتُبْرِقَا موسا علیہ السلام نے کہا کشتی توڑی دبونا چاہتے کشتی والوں کو لَقَجْجِدَ شَيْعَ الْإِمْرَا بہت برا کام کر گئے قَالَا لَمَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَدِيَ مَنْيَ صَبْرَا میں نے نہیں کہا تا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کریں گے قَالَا لَا تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِیتُو فرمایا مَتْ پکڑیے مجھے میں بھول گیا وَلَا تُرْحِتْنِي مِنْ عَمْرِ عُسْرَا اور نہ کیجئے میرے معاملے میں سختی فَنْتَ لَقَارْوَانَا ہوں گئے حَتْتَ اِذَا لَقِيَا غُلَامًا کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے فَقَتَلَا حضر نے اچانک اس کو پکڑا وہ پکڑتے ہیں اس کا گردن جو جسم سے دھکڑا قَالَا قَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغِرِ نَفْسًا فرمایا قَتَلْ کر گئے ایک انسان بے گناہ کو بغیر کسی قدر کے لَقَدْ جَيْدَ شَيْعَ نُقْرَا یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے قَتْلَ وَعَرَزْجِنِ تَقْنِ نَفْسِ زَكِيَةً یہ جو بابا عبداللہ شاہ غازی ہے اس کا نام نفس زکیہ ہے امامِ مالک کے استاد ہے یہ امامِ مالک کے استاد ہے یہ بن اومئیہ سے باگ کے آئے تھے اور گوڑوں کے تجارت کرنے کے بانے لیکن وہ یہاں کون جو ختل کی ہے نفس زکیہ سن اٹھاون میں یہ انتقال پر رکھا اٹھاون ہی جو ہی ہے نام کوئی اور ہوگا نفس زکیہ مشہور ہے قَالَ عَلَمَ قُلَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَقِيَ مَيَّ صَبْرًا فرمایا میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ ہم میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے قَالَ عَلَمَ قَالَ تُقَانْ شَئِمْ بَادَهَا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے پوچھا آپ سے کوئی عرض قال فَلَا تُسْوَا حِمْنِي پر ساتھ نہ رکھیں فَتْ بَلَقْتَ مِلَّ دُنِّي عُزَرَا آپ پوچھ چکے ہوں گے میری طرف سے حضر کو فَنْتَلَقَا دُونُو روانہ ہو گئے دونوں پونچے ایک بستی والوں کے ہاں انتا کیا استطعما اہلہ آوان کے باشندوں سے کھانا مانگا یا رہا ہم مسافر ہیں یا کوئی انتظام نہیں ہوتل وغیرہ کا ہمیں ایک خوراک کھانا دے دیں گے فَابَوْا رَهَن نَان 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 اَءْيَوْضَيُفُوُ مَانْكِيئِسَهُوا مَامَكِیِنْكَوْ مِیمَان بَنَعَئِ فَوَجَدْا فِيهَا جِدَارَا انہوں نے پائے وہاں دیوار یُرِیدوئی انخذت чит قریب تک گرت فَاقامہ خِذر مشیدہ کیا اور موسیٰ سے کہا وہ بس لکھ دو وہ پانی لگ جلی کرن حضرت نے فرمایا اگر آپ چاہے تو اس پر ان سے اجرت طلب کریں ہم نے تمہاری دیوار بنائیں اس کا کھانا کھانیں گے وہاں میں کھانا نہیں دیتے تو ماں پر کھلکاری کرتے ہو یہ جدائی آگئی میری اور آپ کی مرگ میں کبھل لے جدائی میں کبھل ہو ام قریب بتاتا ہوں انجام ان باتوں کا جس پر آپ صبر نہ کرسیں اما سفیدہ تو وہ جو کشتی تھی فقامت لبساکین چند ناداروں کی تھی یا ملون فی البحر کام کرتے تھے اس سے سمندر میں فارت وانائیبہ میں نچاہ کے عیب ڈالو کیونکہ وقان وراہم ملک پیچھے سے بادشاہ آ رہا ہے یا خوز کل سفینہ تن غصبہ اور لے رہے ہر کشتی کو تاوان میں بگار میں وعمل غلام بوجو چوکرہ تھا فکانا بواوں مومنین اس کے باپاپ صحیح مسلمانیں فخشینا ایر جقہما تویانا وکفرا ہم ڈرنے لگے کہ یہ بگاڑ دے گا ان کو سرکشی اور کفر میں فارتنا یبدلہما رب وما خیرا ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کا رب اس سے بہتر زکاة پاکی میں واقرب رحمہ وزیادہ مہربانی میں کہتے اس لڑکے کے بعد اس خاندان میں لڑکی ہوئی اور اس کے پیٹ سے پیغمبر پیدا ہوئی وعمل جدارو یہ جو دیوار ہے فکانا جو غلامینی یتیمینی فی المدینہ فسیدو بچوں کی ہے یتین اس شہر میں وکانا تحتہو کنز اللہما اور اس کے نیچے دونوں کا خزانہ تھا وکانا ابو ما صالحہ اور ان کے والد نیک آدمی تھے فارا دنبکا یبلغ آشدہما چاہا تیرے رب نے کہ یہ دونوں پہنچے جوانی کو ویستخرجہ کنزہما اور خزانہ لکالے اور خزانہ پیلے جنگا ہونے لگا دیوار گرنے لگی اس لیے میں نے کڑھی کی رحمت عمر رب یہ اخصانات تیرے رب کے ہیں فما فالتوہو ان عمری ویے موسیٰ جو کچھ میں نے کیا خود نہیں کیا مجھ سے اللہ نے کرایا ذالک عطاویل و معلم تست علی صبرہ یہ انجام ہے ان باتوں کا جن پر آپ صبر نہ کر سکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَانْ ذِلْقَرْمَيْنِ قُلْصَاتْ لُوْا عَلَيْكُمْ مِنْحُ ذِكْرَا یہ پانچ سوالات آپ سے ہوئے تھے ایک یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ وہ شام کے پیغمبر کے بیٹے ہیں مصر کیسے پہنچے ہیں اس کے جواب میں صورت یوسف نازل ہوئی دوسرا ایک روح کیا چیز ہے یعنی عرض ہے یا جوہر مجرد ہے یا مرقب وجودی ہے یا عدمی اس کا جواب دیا ہے وَمَا عُوتِيْتُمْ مِنَا الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا اس کے حقائق سمجھنے سے تم عاجز ہو اتنا جان لو کہ یہ عمرِ الٰہی ہے تین سوالات صورتِ کاف میں تھے اصحابِ کاف کون تھے اور ان کی تاریخی سرگزش کیا تھی نَحْنُ نَقُصُوا عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ عَامَنُوا بِرَبِّهِ فَزِدْنَاهُ مُوْدَانِ اور وہ کون تھے جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور ذلقرنین کے احوال کیا ہے یہاں ایک بحث ہی بھی ہے کہ خضر یہ کس زمانے گئے ہیں اس پر اتفاق ہے کہ نَسَّنْ خَتْعَنْ مُلَاقَات موسیٰ علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بلکہ ان کے عزیز و قریب دیکھی گئے بعضوں نے کہا ہے کہ ابن آدم ہے اس کو غلط سمجھے گیا ہے ایک شاید آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے بلکہ ابن آدم کا مطلب ہے کہ آدمی جن لیسے بجنی و لا ملکی اللہ معلوسی بغدادی نے بہت سارے اعتراضات کیے کہ خضر جو ہے وہ موجود نہیں ہے اور وہ عام معمول کے مطابق فوت ہوئے پھر خود یہ بھی لکھا کہ وَجَمْهُونُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ عَنَّهُ نَبِيٌ وَجَمْهُونُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّهُ حَيُّ اور نے بہت سارے اشکالات کی ہے کہ پیغمبر کے پاس نہیں آئے ایمان کی تقدید نہیں کی دوسرت کا اپنے بدر میں نہیں آئے اور ایسا 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 اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ وہ تحت تکویر ہے تحت شرع نہیں ہے آپ کے تمام اطردت تحت شرع ہے اور اس کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہ وہ نہیں آئے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بیجنا پڑا کہتا ہے کہ بڑی بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کو مردک آئے حالانکہ یہ بالکل سریع غلط ہے شیخ الاسلام کی ایک تحریر فتاوہ میں ملی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مصندی امام شافی میں خضر کا پیغمبر کے پاس آنا ثابت ہے اور شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے وہ کم علم ہیں جو لوگ اقرار کرتے اور ان کی حیات کے قائل ہیں وہ بڑے علوم والے ہیں کچھ اقلی استحالات پیش گیا علوسی نے جس کے علم کے میزان میں کوئی زیادہ وزن نہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں ذلقرنین کے بارے میں ذلقرنین یہ کئی گزرے ہیں لیکن دو مشہور ہیں ایک رومی اور دوسرا فارسی علیت تحقیق یہ دونوں غیر مسلم تھے تو پتہ چلا کہ اصل ذلقرنین ان سے بھی پہلے ہیں جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے ہیں معروف ہے کہ قاہرہ کے ساتھ ایک بستی ہے اس کا نام اسکندریہ کہتے ہیں سکندر ذلقرنین یہی کا باشندہ تھا ذلقرنین کیونکہ دو سو سال زندہ تھا ذلقرنین کیونکہ جنوینس کا بادشاہ تھا ذلقرنین کیونکہ اس کے تاج میں دو سینگ لگے تھے رحم دل بادشاہ تھا بہت وسیع طاقت و طوانائی اللہ نے دی دی حضرت عالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روح المانی میں منقول ہے کہ وہ پیغمبر پہ لیکن یہ شاس قول ہے و ذلقرنین لملو رحم بیہ کذل لقمان فقذر انجدالی ذلقرنین پیغمبر نہیں ہے اور اسی طرح حضرت لقمان بھی اس میں فضول باس نہ کرو جس کو قرآن نے متعین نہ کیا ہو بظایر اس کو قیامت تک متعین کرنا مشکل ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلقرنین اور پوچھتے ہیں آپ سے یہ ذلقرنین کے بارے میں قُلْ سَاتْلُو عَلَيْكُم مِنْ وَذِكْرَا آپ فرمائیں ابھی پڑھتا ہوں تم پر اس کا حال اس کا کچھ حال سناتا ہوں اِنَّا مَكَنَّا لَوْ فِي الْأَرْضِ ہم نے حکومت دیتی ان کو زمین میں وَاَتَئِنَاوْ مِنْ كُلِّ شَيْنِ سَبَبَ اور دیتی ہر چیز کے معلومتہ سبب ہر طرح کے معلومتہ ہم کے پاس موجودہ فَاَتْبَا سَبَبَا بس وہ ایک سفر پر روانہ ہوا کہتے ہیں کہ ذلقرنین کو پتہ چلتا کہ آبِ حیات کا چشمہ ظاہر ہونے والا ہے جس کا پانی پینے کے بعد آدمی کی عمر کم از کم ازار سال ہو جائے گی اور وہ چشمہ ایک ہزار سال میں ایک دفعہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اور اس کا وقت بالکل قریب ہو رہا تھا لیکن بڑی عزیب بات تھی کہ ذلقرنین کھوڑا فاصلے پر رہا اور خضر چونکہ ان کا وزیز تھا انہوں نے پہلے ان کے لئے پانی روکا جب نہیں رک رہا تھا تو پی لیا مہران عبد الرحمن جامی نے کہا ہے تہہ دستان قسمت را چسود از رہ بھرے کامے کہ خضر از آب حیوہ تشنبی آرد سکندر حتی اذا بلگا مغرب شم سے یہاں تک کہ جب پہنچ گئے سورت ڈوبنے کی جگہ وجدہا تغرب فی این ان حمیت ان پایا اس کو کہ ڈوبنا اے ایک چشم سیاہ میں ووجدہا اندہا قوم وعلوم بھی تھے قلنا یا ذلقرنین ہم نے کہا ہے ذلقرنین اما انتو عذبا یا ان کو سزا دے و اما انتت تقدفیر موسنا یا ان کے ساتھ اچھے سلوک اختیار کریں آپ کو اختیار ہے قالا اما منزلما فرمایا جو ظالم ہیں ان میں فصوفا نعذبو ان قریب ان کو عذاب دیں گے سم یرد الی ربی فیعذبو عذابا نقران پھر وہ واپس ہوگا رب کی طرف وہ اور اپرا عذاب دے گا موسیقی 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 اور ان قریب موسیقی سمجھا 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 سمجھو کیا یا جو جو ماجو جو مفسدون فی الارض بے شک یا جو جو ماجو ج فساد کرتے ملک میں یہ دو قومہ ہیں یا جو جو ماجو ج انگریزی میں ان لوگیتے گاد مداد پشتوں میں کہتے ہیں زوزی مازوزی دبل استعمال ہوتے ہیں اور یہ برطانیہ انسیکلوپیڈیا آفدہ برطانیہ نے اعتراف کیا ہے کہ ماجو جو ہے جرمنی ان کی اولاد میں سے شان ورشا کہتے ہیں یہ عجو جو ہے امریکہ اور یورپ اس کی نسل سے اور دنیا میں جتنا فساد ہو رہا ہی نہیں کی وجہ سے ہو رہا کیونکہ ان کے بڑے جو ہے یا جو جو ماجو ج اور ان کا علاج عیسی علیہ السلام کا آنا ہے اور وہ ان کو بد دعا دیں گے اور یہ تباہ وبرواز ہو کہنے لگے اے ذلقرنین بے شک یا جو جو ماجو ج فساد مچاتے ملکوں میں کہ عجو جو ماجو جو کا سیلاب آتا ہے ہماری فصلے کھا جاتے ہیں فَحَلْنَ جَعْلُنَكَ حَرْجْ ہم مقرر کرتے آپ کو تاوان حَلَعَنْدَ جَعْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنُهُمْ سَدَّا کہ ڈالتے آپ ہمارے ان کے درمیانے دیم ذلقرنین کی بڑی طاقت توارا ہی دیم کرتے ہیں ان لوگوں نے شکوا کیے کہ عجوج ماجو ج کے نام سے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور ہمارے ملک کو تخت و تاراج کر لیتے ہیں قَالَ مَا مَا كَنِّ فِيْهِ رَبِّ خَيْرَ فرمایا کہ جو طاقت مجھے رب نے دی ہے وہ بہت ہے فَآَعِدُونِ بِقُوَّةٍ پس آپ میری مدد کر لے جسمانی طاقت سے یعنی میرے ساتھ مزدوری کر لے خرچہ میں کروں گا اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَادُمَا بنا دوں گا تمہارے اور اس کے درمیان زبردست دیم آتونی زبر الحدی دیئے مجھے لوئے کے ٹکڑے حَتَّى اِذَا سَاوَا بَيْنَ السَّلَفَيْنِ یہاں تک کہ جب وہ پون گیا دو پھانکوں میں آلن فخو فرمائے اب پھونکو تامبے کے ٹکڑے کے دو کنارے بنائے اونچے اور جب دور تک بن گئے تو حضرت نے فرمائے اب اس پر پھونکو پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آگ لگاؤ جیسے وہ بشین جلتی ہے نا اور اس سے آگ پیدا ہوتی ہے کیا کہتے اسے عمارت جو بندی ہے اس سے وہ لوہا سب چیزیں نرم ہو جاتی ہے سرخ ہو جاتی ہے ممت پختوں کے بنائی وائیو بنائی وائیو بنائی وائیو ہاں کیا کہ ہاں ہم بڑ چیزوں کہتے ہیں جیسے دیوانیں بن گئی نہیں لوئے کی اب اخیر میں وہ لگا جاتے ہیں ایسا زور زور سے تو وہ پھر کوئی سرخ آب پیدا ہوتی ہے اس سرخ آب کو حضرت نے کہا کہ یہ اب ٹھوٹتے رہو حَتَّى اِذَا جَا لَهُ نَارًا یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ ہی آگ قَالَ آتُونِ اُفْرِغَا لَيَ خِدْرَا دے دو اب بہاتا ہوں اس پر پگلہ ہوا تامبہ اس کے دراروں میں جیسے ہم سیمٹ ڈال دے ہیں حضرت اضلقرنین نے اس میں تامبہ ڈالا اور ہم بلاک استعمال کرتے ہیں انہوں نے لوئے کے ٹکڑے استعمال کیے ہیں حَمَسْتَعَوْا يَذْرَرُوْا نہیں ہو سکے گا یا جوج ماجوج سے کہ اس پر چڑھا آئے حَمَسْتَعَوْا وَهُ نَقْبَا اور نہ ان میں طاقتیں سوراہ کرنے کی قَالَ حَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فرمائے یہ میرے رب کی رحمت ہے فَيْدَا جَا وَعَدْوْا رَبِّي جَبْ رَبْ کا وَعَدْا آئے گا جَا لَهُ دَقْقَا اس کو کر دے گا چورا چورا وَقَانَ وَعَدْوْا رَبِّي حَذْتَعَا اور ہے میرے رب کا وعدہ پکا وَتَرَقْنَا يَوْمَذِنْ يَمُوجُ فِي بَازِنْ اور ہم چھوڑ رہے ان کو اس دن چڑھیں گے باز باز پر وَنُوْمِ خَفِ السُّورِ اور پوکا جائے گا بلسری میں فَجَمَانَا هُمْ جَمَا اکٹھے کر کے لائیں گے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَذِنْ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا اور لے آئیں گے دوزب اس دن کافروں کے لئے سامنے لائے کر الَّذِينَ كَافِرُ وَعَقَانَتْ آَيُنُوا فِي غِطَائِنًا ذِكْرِ کہ ان کی آنکھ پردوں میں ہے ہماری یاد سے وَقَانُ لَاِسْتَتِعُونَ سَمَا اور نہیں ہو سکتا ہے ان سے طاقت سننے کچھ نہیں سن سکے گئے انہیں قیامت کے دن سننے کا فائدہ نہیں ہے وہ تو عذاب کا دین ہے ان آیات سے جمہورِ امت نے یہ سمجھا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے وہ دیوار جو ذلکردین نے کھڑی کی ہے وہ ٹوٹے گی اور اس سے پہلے پہلے یا جوج ماجوج پیچھے بندے وہ روزانہ آتے ہیں اس کو توڑتے ہیں انشاءاللہ کہہ بغیر چلے جاتے ہیں قیامت کے دن انشاءاللہ کہہ دیں گے اگلے دن آئیں گے سوراق پورا موجود ہوگا اس کو توڑ کر کے آئیں گے مگر رضو مولانا محمد انور شاہ سے برحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر جن احادیث سے لی گئی ہے وہ احادیث کارگر میں یہ اتعاف اور سقیم ہے ایک راوی ہے ابن سمان شاہ سے ان پر معترض ہے کہ یہ ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کو ذرقرنین نے ایک طرف سے بند کیا تھا دوسری طرف سے وہ کھلے ہیں اور دنیا میں پھیل چکے ہیں شاہ صاحب کی تحقیق کا اصل ہے کہ امریکہ برطانیہ جرمنی یہ یوروبی اقوام مفسدین عالم یہی اجوج ماجوج ہے اور ان آیات کی تفسیر کا وہ جوابات دیتے رہتے ہیں مثلاً یہاں آتا ہے کہ فَإِذَا جَا وَعَدُ رَبِّ جَا لَهُ دَقْقَا صدر شاہ سے فرماتے ہیں کہ ضروری دھڑیں یہ کہ قیامت پہ ٹھوڑیں قیامت سے بہت پہلے وہ توڑ چکے ہیں وَقَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقْقَا اس میں ایک قرین بھی قیامت کا نہیں ہے وَتَرَقْنَا بَعْدَهُ يَوْمَيْزِيَ مُوْجُشِبَا وہ ابھی بھی ایک دوسرے پہ چڑھ رہا ہے چنانچہ آپس میں سرکشیہ کرتے ہیں حضرت شاہ سے ابنے شرع بخاری میں یہ بھی کہا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کرتا علم کی بات وہ لبا کو سمجھانا چاہتا وہ میری بات سے ناراض نہ ہو لیکن حاصل ان کا یہ ہے کہ وہ دوسرے اطراف سے کھل چکے ہیں آ چکے ہیں صرف ایک طرف سے ذلکر نے انہیں بن کیے جمہور کی رائے میں سہولت ہے شاہ صاحب کی رائے ماننے میں دقت گرانی ہے ایت تخزو عبادی من دونی اولیاء آیا گمان کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بناتے ہیں میرے بندوں کو میرے مقابلے میں کارساز اولیاء یعنی یہ پھرتے ہیں معبودین لہوں اللہ اللہ ایت تخزو عبادی من دونی اولیاء اے معبودین لہوں وَعَنْسَارًا لَهُمْ مِمْبَاسِ روح المانی اِنَّا آتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا بے شکم نے تیار کیا ہے دوزہ کو کافروں کے لئے مہمانی قُلْحَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِلَقْسَرِينَ آمَالًا آپ فرمائے آیا بتانو تم کو گھٹھے آمال والے الَّذِينَ تُولَّسَعَيُونَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وہ گمو گئی ان کی کوششیں دنیا کی زنگی میں بہو جائے بیٹا تولے کے وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ سُنَا ان کی نیکیاں ادھری ضائع ہیں بیٹسر ہیں یہ تیجہ ہیں یہ چیلم ہیں یہ عورس ہیں یہ کونڈے ہیں یہ شب برات ہیں یہ شب میراج ہیں اور ان کے رسوم ہیں یہ عامال ادھری بیکار ثابت ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے عامال ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِخَائِهِ یہ وہ لوگ ہیں جو نے کفر کیا رب کی آیات کے ساتھ اور اس سے ملنے کی فَحَبِطَتْ آمَالُهُمْ پَرْضَائِوْا چُكِهِ ان کی نیکیاں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَزْنَاً بس ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن تول ترازو وہ ہر شریف میں ایک شخص کا ذکر ہے موٹا تازہ ہوگا اور ترازو میں بٹھا لیں گے اس کے کوئی وزن نہیں ہوگا لَا يَذِنُوا اِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوْزَا مچھر کے فر کے برابر وزن نہیں ہوگا دیکھو چودیت کو بکا انٹرنیٹ ذَالِقَ جَزَاءَ هُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُ یہ سزائے ان کی دوزہ بوجہ ان کے اعمال کے یعنی کفر کرنے کے وَتَّقَذُوا آیَاتِ وَرُسُلِي عُضْوَا اور بنایا انہوں نے میری آیات اور میرے پیغمبروں کو حسی مزاک اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا سْوَالِهَاتِ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے دیکھ کانت لہم جنت الفردوس نزولا ہوگی ان کے لئے جنت الفردوس کی مہمانی جنتوں میں عالی جنت جنت الفردوس ہے کہتے جمعی انبیاء اور مرسلین فردوس میں آؤں گے آپ نے امت کو کہا جب بھی دعا میں جنت مانگو فردوس مانگو میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ میری تمام امت کو جنت سے فردوس دے فردوس واحد جنت ہے جس سے تمام جنتوں کی سیر ہوگی خالدی رفیہ ہمیشہ اس میں رہیں گے لا يبغونانا ہوا لا چاہیں گے نہیں وہاں سے کئی سرک نہ کہتے جس اسوال ہوا تھا کہ تھوڑی در کے لئے در نرجائن کہہ رہی اس پر آئے لا يبغونانا ہوا تھا قُل لوکان البحر مدادل کلمات ربی آپ فرمائیے اگر ہو سمندر سیاہی میرے رب کے کلمات کے لئے لنفد البحر تو ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گا سمندر قبلان تنفذ کلمات ربی اس سے پہلے کہ پورا ہو ختم ہو جائے رب کے کلمات وَلَوْ جِئِنَا بِمِسْلِهِ بَدَدَا اَغَرْتِيَمْ لے آئے اتنی اور سیاہی دنیا میں سات بڑے سمندر ہے سب آتا بہر اگر اس سیاہی بن جائے اور دنیا میں جتنے درخت ہے اور دنیا میں جتنے درخت ہے ان سب کے کلم بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائک ہیں وہ سب کے سب لکھنے والے بن جائے تو بھی یہ امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے کلمات ہے تسبیحات ہے محمد ہے وہ پورے ہو جائے یہ حاصل آئے اللہ اتنے بڑے ہیں قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ نِسْلُكُمْ يُوهَا إِلَيَّا آپ فرمائیے بے شک میں بشروں تمہارے جیسے وہی آتی ہے مجھے میں انسانیت میں انسان ہوں بشروں میں ایک بشر ہوں لیکن اللہ نے مجھے وہی سے سر فراز کیا ہے عرام صلی اللہ اِنَّمَا اِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاحِدْ اور محبود تمہارے محبودے کے فریق مخالف کے آلہ حضرت نے یہاں ایک عجیب کارنامہ انجام دیا ہے چونکہ مفتدین اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ پیغمبر بشر ہو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی طرح نور ہو اور نور آنے کی کوئی دلیل کلا نسونت میں نہیں اس لیے انہوں نے ترجمہ یہ کیا قُل تم فرماؤ اِنَّمَا نَبَشَرُمْ مِسْلُكُمْ بے شک میں بشر تو تمہارے جیسے ہو تو ترجمہ کیا ہے بظاہر صورت جسمی تمہارے جیسے انسان ہو اب مفتدین کہتے ہیں کہ بشر کے معنی ہے ظاہر الجسم جب بشر کا معنی ظاہر الجسم ہے تو اس طرح لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بظاہر صورت جسمی کیونکہ اس سے تو یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت میں کوئی اور چیز ہے اور قائدہ یہ ہے کہ نبی ظاہران باطنان بشر ہے اگر یہ ترجمہ صحیح مان لیا جائے فرض الممتنی لے سب ممتنے کشریق الباری قرآن شریف کو دیکھو تم فرماؤ بظاہر تو میں تم جیسے بشر ہوں یعنی گنجائش پیدا ہوئی حقیقت میں نور ہوں تو انما الہ کم الہ ہوا ہے بظاہر تمہارا معبود ایک ہے اور حقیقت میں تین سو ساڑھ ہے تو یہ آیت اسلام سے نکل کر مبتدین اور کفار ان کے حق میں ہو جائے گی اور ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ترجمہ اور اس کا حاصل غلط ہے اس آیت کو علماء دین نے ان قطعی مسائل میں پیش کیا جس میں بغیر شک شبہ کے پیغمبر بشر و انسان فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاعَ رَبِّهِ پس جو کوئی امید رکھتا اور رف سے مل لے کی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَوَالِهَا پس وہ عمل کرے عمل لے وَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ يَا حَدَى اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسے اور کوئی شریف نہیں کرے